فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین ہمارے لیے جنت ہیں لیکن والدین دوزخ بھی ہو سکتے ہیں یہ کیسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے والدین کا عدب و احترام کر کے والدین کو خوش کر کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے و بالوالدین احسانہ پر عمل کرتے ہوئے حسن سلوک کے ذریعے اگر والدین کا دل خوش کر دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے والدین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا اور گویا کہ جس سے رب راضی ہو گیا تو اس کے لیے جنت پکی ہے آقا کریم کا فرمان ہے کہ فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے میرے رب کو ناراض کیا اور جس سے میرا رب ناراض ہو گیا تو پھر گویا کہ اس کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی تو آقا کریم نے فرمائے اگر والدین خوش ہوئے تو تمہارے لیے اگر والدین کو تم نے راضی کر لیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے تو یہ تو جنت ہے لیکن والدین کو ناراض کر دیا والدین کو عزائیں پہنچائیں والدین کو تکلیفیں پہنچائیں والدین کے ساتھ جھگڑتے رہے حسن سلوک نہ کیا اور والدین تمہارے تم سے نہ خوش ہوئے اور بیزار ہو کر تم سے چلے گئے تو تمہارے لیے جہنم بن جائیں گے تو اس لئے اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کیجئے والدین کا عدو احترام کیجئے کہ یہی والدین ہمارے لئے جنت بھی ہے ہمارے لئے دوزخ بھی اب یہ اولاد پر ہے کہ وہ اپنے والدین کو جنت کیسے بناتے ہیں دوزخ کیسے بنتے ہیں اللہ کریم کی ذات ہمیں والدین کے ساتھ خسن سلوک نصیب کرے آمین آمین